آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیو اور میں ہوں ارفاس ایمار ڈینگ ابھی ہم نروال پی ایچی پمپک سٹیشن پہ ہیں اور یہاں پہ آج تیسرا دن ہے لگاتار پی ایچی ڈیلی ویجرز کو جو ہے سٹرائک پہ گئے ہوئے کام چھوڑ ہرطال پہ ہیں اور یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں ان سے ہم باچت کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کارن ہے اس ہرطال کا انڈیا کا دنیواد کرتا ہوں کہ وہ ہماری سمیسے میں پر جو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری پرسو پچیس تاریک سے جو کام چھوڑ سٹرائک چل رہی ہے تو ہم نے سرکار کو بہت بار جو ہے میمرانڈم دیئے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈے جو حل کی جائیں ہم پچھلے چھبیس سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں اور پچھلی فربری میں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اپرل بیس سے پہلے آپ کی جو ڈیمانڈے ہیں ان کو حل کر دیے جائے گا لیکن آج ساتھ مہینے گجر گئے آج تک سرکار نے کوئی بھی جو اپنے وعدے کیے تھے ایک بھی وعدہ اس میں سے پورا نہیں کیا اس لیے پھر بھی ہم نے ان کو میمرانڈم دیئے ساتھ تاریک کو پندرہ دن کا آلٹی میٹم دیا بائیس تک ٹائم دیا لیکن سرکار نے بڑا لائٹ لی لیا کیونکہ یہ ڈیلی ویزرز لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی جو ہے تیار نہیں ہے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بوکھے ہیں ہمارے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے ہم ٹائم لی ان کو روٹی نہیں دے سکتے ان کے لیے ہم کپڑا نہیں لے سکتے ان کو بکس نہیں دے سکتے لیکن سرکار جو ہے کہنے کو تو ہمارے دیش کو بہت بڑا لوگتنتر تانتری کی دیش مانا جاتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر ہندوستان کے اندر لوگتنتر ہے تو کیا ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں ہمیں کام کرنے کے بعد بیجز نہیں ملتی چھبیس سالوں سے ڈیلی ویزر لگے تھے آج بھی ڈیلی ویزر ہے جو کی قانونی طور پر دو سو چالیس دن جو ایک ورکر پورے کرتا ہے ایک سال میں اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے اور جیسا کی تین سو ستر ہٹنے کے بعد منموم بیجز سیکٹی یہاں پہ ایس پر ادر یوٹیز کی طرح لاغو ہونا چاہیے تھا لیکن آج ڈیر سال گزر گیا آج تک منموم بیجز سیکٹی جو ہے لاغو نہیں ہو اس لئے مجبور ہو کے ہم نے یہ کام شورٹ سٹائیک کا جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے تو ہم ایک چیز کلیر کر دیتے ہیں سرکار کے سامنے آپ کے چینل کے مادہم سے کہ اب یہ ہاں لڑائی جو ہے ہم پیچھے ہڑ لے جانے والے نہیں ہیں اب آشواسنوں سے کام نہیں چلے گا اب سرکار کو ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی یا اگر ان کو ہماری جرورت ہے تو وہ ہمارا مسئلہ حل کریں اگر نہیں جرورت ہے تو وہ ہمارا پچھلا بیلنس کلیر کریں اور ہماری چھوٹی کریں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سرکار کس طرح کے کام چلاتی ہے اور یا جمعوں کے حالات ہیں ان کو کیسے یہ مینٹین کر باتی ہے آپ کو چیف انجنز صاحب نے بھی بلایا تھا ان کے ساتھ کیا میٹنگ ہوئی آپ کی کیا بات چیت ہوئی دیکھیں چیف صاحب نے ہمیں پرسو پچیس تاری کو بلایا تھا کہ آپ ایک مہنے کی ویجس لے لو تو جو اگست کی آپ کی پینڈنگ ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی کہ اگر ہمیں ایک مہنہ کام کرنے کے بعد ایک ویجس لینے کے لیے چار چار بار پروٹسٹ کرنا پڑے تو لانت ہے ایسے ڈپارٹمنٹ پر اور ایسی ایڈمیسٹیشن پر تو ہمارا ویجس ایشو نہیں ہے منتھ کا ویجس جو ستار سو ملتا ہے یہ ہمارا اب ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو ہے جو چھبیس سالوں سے چلتا رہا ہے ریگولیزیشن پالسی اور مینیمم ویجس ایکٹ اگر مینیمم ویجس ایکٹ بھی جو سرکار اگر ایس پر دلی ریٹ لاغو کرتی ہے تب بھی اٹھارہ ہزار منتھ لی ویجس بنتی ہے جس سے کہ ڈیلی ویجس کا تھوڑا بہت گجارہ گھر کا چل سکتا ہے تو اگر باقی یوٹیوں میں جی چیزیں لاغو ہیں جب انہوں نے تین سو ستر کو ہٹایا تو سب لوگوں نے ویلکم کیا کہ چلو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو نریندر مودی جی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک سٹیڈمنٹ دی تھی کہ جمہو کشمیر کے ملازم طبقے کو کافی سارے فائدے جو یوٹی کے بننے کے ساتھ ہوں گے ہمارے پرمنٹ ملازموں کو کچھ فائدے ہوئے ہیں جن کی پہلے ہی پچاس ہزار سیلری تھی ان کو پانچ پانچ ہزار یا دس ہزار بڑھا دیا لیکن ڈیلی ویجس جہاں تھا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے دو ہزار سترہ کے بعد جو ہر سال منیموم بیجس ریوائز ہونا چاہیے دو ہزار سترہ کے بعد آئے تک ریوائز نہیں ہوا نہ یوٹی بالا دے رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے جو پراپرلی ہوتا ہے ہر سال کے بعد وہ بھی جو انہوں نے ریوائز نہیں کیا ہے مرسد یہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے کیونکہ ماسک ہوتے ہیں تو پہچان نہیں آتی لوگوں کو تو نام اور کیا مانگے ہیں آج تیسرا دن ہے آپ کی سٹائک کو ہو رہا ہے کیا کہنے چاہیں گے سر نام تو بہت بڑا تھا اب چھبی سال گورنمنٹ کو فری دیتے تھے نام کے ساتھ تھا ہمارا جیبن بھی سمابت ہو گیا پھر بھی میں فیلال آپ کو بتا جاتا ہوں ہشیار سنگھ میں پی ایچی سے تو چھبی سال ہو گیا گورنمنٹ کو فری میں سیوہ دیتے ہوئے چھبی سال ہو گیا چھبی سال آئے دن امید بنتی تھی کوئی نے کوئی گورنمنٹ آتی تھی اس واسم کے نام پہ تو بورڈ بینکر کے طریقے سے ہمیں جوج کرتے تھے ان کا ٹائم نکلتا جاتا تھا ہم بہن کے بہن رہ جاتے ہیں آج جب ہم نے یہ سارا اپنا پچھلا ویشلیشن کرتے ہیں تو چھبی سال میں اگر دہاری مجدوری بھی کہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے تھے مریشی اس واسم پہ رہے کہ سات سال سیوہ دینے کے بعد کوئی نہ کوئی ریگلیشن پالسی ملتی ہے تو آدمی پرمنٹ ہوتا ہے مگر سات کی بجائے دس ہوئے دس کی بجائے پندرہ بیس پچیس چھبیس ہوگے نہ کچھ ملا تو نہ ملنے کی امید نہ امید سے بہت سارے کارکتہ ہمارے سوسائیڈ کر کے اب ہم نے یہ سوچا ہے پہ مرنا نہیں ہے یہ جدو جہد کریں گے جو سبیدان کے دارے میں رہ کے بنتی ہے وہ لڑائی ہم لڑیں گے گورنمنٹ کو دکھا کے رکھیں گے کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرتا آپ پورے جمعوں میں دوڑا کس طور پر بدربا جہاں بھی جاؤ گے اس وقت بڑی بری حالت ہے ہمارے جتنے بھی پی ایچی امپلائز ہیں جن کے بچے چھادی کے لائک ہو گئے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں مر وہ کسی بھی طرح اپنے بچے کا گھر گجارہ نہیں چلا سکتے گورنمنٹیں ہمارے ہم سے کام لے کے اپنا ٹائم پاس کر رہی ہیں چیف انجینر مان کے چلو دوسرے مان کے چلو جو تین تین لاکھ رپیہ بیجری لیتے ہیں تو کہن کو یہ ڈیلی بیجر جو ہے دپارٹمنٹ کی ریڈ کی ہڈی ہے تو ریڈ کی ہڈی چھبی سال رگڑے جا رہی ہے جو بی سے کھالی ہو گئے کبھی بھی ٹوٹنے والی استیتی میں تو ہم ٹوٹنے بھی نہیں دیں گے مر گورنمنٹ کو یہ بتا کے رکھیں گے اب کہ یہ دپارٹمنٹ چلاتے ہم ہیں تو بند بھی ہم کریں گے اگر پچیس سال سے ہم کام کرے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے جو پانچ سال چھ سال کا پینڈنگ بیجری ہے وہ کلیر کیے جائے ایک سال پہلے جو جوٹی بنی تھی ہم نے بیلکم کیا تھا ہر بہو ڈیسیجن جو راست و دیش ہیت میں ہوگا اس کا ہم سباگت کریں گے مگر ہمارے بچوں پر جب بات آگی ہم جرور درنا پدست مجارے جو بھی بنتا ہوگا ہم کریں گے اور اس لڑائی کو نرنائک لڑائی بنائیں گے لاشٹ لڑائی ہے موڑتے پڑے گی لڑنے کی ہر جی آج تیسرا دن ہے آپ کی سٹرائک کو آگے اور کتنے دن یہ سٹرائک چلنے والی ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں آیا ہے تو کتنے دن اور چلے گی میں تجھے کہتا ہوں مومنٹ بھی دو تین دن سے شروع ہوئی ہے تو دیرے دیرے یہ آگ کی طرح بڑھ کر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے کم نہیں ہوگی آپ دو دن اور بھی دیکھیں گے اور بھی ایریہ بڑھتا جائے گا تو مومنٹ جے آگ کی طرح فیلی ہوئی ہے شاید ایسا بول دوں کہ اب ہمارے ہاتھ میں بھی یہ رہنے والی نہیں ہے اگر گورنمنٹ تین مکھے ڈمانڈوں پہ آتی ہے تو کچھ استیتی کو سنبھالا جا سکتا ہے برنہ اتنی بری حالت تو ہو جائے گی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو سنبھلنے کے لیے کچھ رہے گا نہیں کیا مکھے ڈمانڈے ہیں آپ کے جس میں ریگولیشن پالسی ہے مینی بیزی ایکٹ ہے جو جوٹی کے تحت ریٹ بنتا ہے تو ہمارا جو پانچھے سال کا پینڈی بیزیز ہے فیلال جہے تین مکھے ڈمانڈے ہیں جس کے لیے ہم جدو جد کر رہے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ جب تک ہمارے پیسے نہ ملیں ہم فری میں کام نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کو بنتا ہے کہ ان کا ساتھ ساتھ میں دہاڑی میں دوری کلیر کی جائے اور جو ریگولیشن پالسی بنتی ہے وہ دی جائے برنہ اب پیشے ہٹنے والے نہیں ہیں پہلے بھی میں نے بولا میں پھر بول دیتا ہوں مر جائیں گے مر جکیں گے نہیں بینہ حق لیے پیشے ہٹیں گے نہیں جی ایس واسن اور جی انڈ کے میں جتنے بھی کائیجو لیویڈی ویڈ پی ایچ ایم پلائیز کو ہے ہمارے فرنڈ کی طرف سے جی ایس واسنہ ان کو کہ ہم مریں گے مر پیشے نہیں ہٹیں گے اپنا حق لیے بھی نہ یہاں پہ ہمارے سے اور بھی کچھ لوگ ہیں کوئی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا ہمارے ساتھ کو جڑنا چاہتا ہے تو یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جو آج یہ تیسرا دن ہے کام شوٹ ہرتال پہ ہیں یہ لوگ نروال پومپک سٹیشن پہ ہم کھڑے ہیں اس ٹائم پہ اور ان لوگوں کی جو مکھے ڈمانڈے ہیں وہ اپنے سنی ہے اور ان کا سافتر پہ یہ کہنا ہے جب تک ان کی وہ تین مکھے ڈمانڈج پوری نہیں کی جاتی ہیں تب تک یہ کام چھوڑ ہرتال جو ہے وہ جاری رہے گی فیلال ہمیں دیجئے عزازت میار فازم اڈینگ نیو سیر انڈیا کے لئے کیامرامین شانواز کے ساتھ